موسیقی اسلام علیکم آداب میں ہوں قلیل فرہاد اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی اہم قبروں پر مستمیل بلیٹن ورلڈ نیوز شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز سے فرانس کے چرچ میں حملہ کرنے والے حملہ ور کی شناخت ہوئی جاری فرانسیسی صدر نے کہا ایسے حملوں سے نہیں ڈرے گا فرانس فرانس کے نیس میں ہوئے چرچ اٹیک پیر ملیشیا کے فارمر پی ایم مہاتر محمد کا ٹویٹ ہوا وائرل ٹویٹ میں کہا فرانسیسیوں کی غلطیوں کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو ہے انہیں سزا دینے کہا عبی نندن کی رہائی پر فارمر پاکستانی سپیکر کے بیان سے پاکستان میں مچا ہنگاما پاکستانی فود نے کہا عالمی خوانین کے احترام میں ہوئی رہائی بھارت نے ہی بدحواسی میں اپنے ہی ہی ہلیکاپٹر کو مار گرائے تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پر دنیا بھر میں منع جا رہا ہے جشنو صدر کووین پی ایم موڈی اور راہل گاندی سمیت کئی سیاسی شخصیات نے دی مبارک پا اور سعود کشمیر کے زلہ کھل گام میں مستبع دہشتگردوں کے حملے میں تین پی جے پی ورکرز حراک پی ایم موڈی نے ٹویٹ کرتے ہوئے حملے کی مضمت کرتے ہوئے ظاہر کیا دکھ بی آر کے مونگیر میں درگاہ وسرجن کے موقع پر ہوئے وائلنس پر نتیش کمار کا ٹال مٹھول کا رویہ کانگریس میں گورنر سے مل کر نتیش کمار کو ہٹانے کی مانگ کی اور پیشے قبروں کی تفصیل فرانس کے شہر نیس میں نوتریڈیم کے تاریخی چورج کے نزدیک تیونیسی نوجوان ابراہیم الہوید ساوی کے قونی حملے کے بعد ابھی تک خوف و حراز پھیلا ہوا ہے فرانس کی پولیس نگو دیشتہ روز حملہ ور کے نام اس کی تاریخ پیدائش اور اس کے فرانس میں داخلے کے وقت کے حوالے سے تفصیلات کا اعلان کیا نیس کے حملہ ور کی پہلی تصویر بھی چاری کی گئی ہے نوجوان حملہ ور ابراہیم اس وقت اسپتال میں سے رلاج ہے نوتریڈیم چرچ کے نزدیک شہریوں پر چاخو سے حملہ کرنے والا ابراہیم کو پکڑنے کے لیے پولیس نے گولی مار دی تھی لیکن اس کی جان بچ گئی تاہم وہ زخمی ہوا ہے اور اس وقت ابھی اس وقت وہ ایک اسپتال میں سے رلاج ہے یاد رہے کہ دوہزار سولہ میں نیس شہر میں ایک اور دہشت کردانہ حملہ ہوا تھا جس میں ٹرک کے ذریعے حملے میں چھاسی افراد کو کچل کر حلق کر دیا کیا تھا نیس کے چرچ میں ہوئے قاتلانہ حملے پر فرانس کے صدر امانویل ماکرون نے کہا ہے کہ ان کا ملک اس حملے کے بعد اپنے اقدار سے ہٹے گا نہیں ماکرون نے چرچ میں چاکو حملے میں تین افراد کی حلاقت کے بعد ملک میں کیتھولیک مذہب کے پیروکاروں کے ساتھ تازیت کا اظہار کیا اور تمام مذہب کے پیروکاروں سے کہا ہے کہ وہ متحد رہیں اور تخصیم کا شکار نہ ہو انہوں نے اس طرح کے حملوں سے پچھنے کے لیے مزید چار ہزار فوجی تینات کرنے کا اعلان بھی کیا فرانسیسی صدر کے جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے جرم کا آزید آزادیے تقریر یعنی فریڈم آف سپیچ کے نام پر ڈیفینڈ کرنے کے بعد مسلم اور مغربی دنیا میں ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے اور بہت سے مسلم اور عرب ممالک میں فرانسیسی پروڈکٹس کا بائیکارٹ کیا جا رہا ہے یا ان کے بائیکارٹ کی اپیلیں کی جا رہی ہیں چوبیس سال میں دو بار ملائشہ کی وزیراعظم کی حیثیت سے قدمات انجام دینے والے مہتر محمد نے نیس میں چرچ اٹائک اور فرانسیسی صدر کی جانب سے پیغمبر اسلام کی گستاخی کی حمایت کرنے پر سلسلوار ٹویٹ کیے ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے وارل ہو گئے دراصل مہتر محمد نے ٹویٹ کرتے ہوئے جہاں فرانسیسی صدر امینویل میکرون کو قریب قریب جاہل قرار دیا وہیں ان کے بیان کو بچکانہ بھی بتایا اس کے علاوہ انہوں نے چرچ اٹائک پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ فرانسیسیوں کو اپنے لوگوں کو دوسروں کے جذبات کا احترام کرنے کا سبق دینا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ایک فرانسیسی شخص کی نام نہات فریڈم آف سپیچ کی آر میں کروڑوں مسلمانوں کی مذہبی جذبات کو مجروح کیا گیا اس کے رد عمل میں فرانس کا معاشی بائیکارٹ کافی نہیں مسلمانوں کو فرانسیسیوں کی غلطیوں کو روکنے کے لیے انہیں سزا دینے کا حق ہے خبر ہے کہ چاروں جانب سے تنقیدوں میں کھرنے کے اندیشے کے تحت مہتر محمد نے اپنا یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے سعودی عرب کے ساحل شہر جتہ میں پولیس نے فرانسیسی قون سے کھانے کے ایک محافظ یعنی سیکیورٹی گارڈ کو چاہو گھمپنے والے شخص کو کرفتار کر لیا ہے سعودی میڈیا کے مطابق پولیس ترجمان میجر محمد القامدی نے بتایا ہے کہ محافظ کو تیز دھار آلے سے زخمی کرنے والا سعودی شہری ہے زخمی محافظ یعنی سیکیورٹی گارڈ کو اسپتار متقل کر دیا گیا ہے ہر ریاض میں واقع فرانسیسی سفارت خانی نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے اور ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ جمعیرات کی صوب فرانسیسی خانسلیٹ جنرل میں ایک سیکیورٹی محافظ کو چاہو گھمپنے کا واقعہ پیش آیا ہے یہ محافظ ایک نجیف سیکیورٹی کمپنی کا ملازم ہے اور اس کو اسپتال ٹرانسفر کر دیا گیا ہے جہاں اس کی صحت کی حالت مستحقم ہے سعودی سیکیورٹی فورسز نے حملہور کو فوری طور پر گرفتار کر لیا تھا یمن میں آئینی حکومت کی مدد کرنے والے عرب کے فوج اتحاد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فوج اتحاد نے ایرانی حمایتی آفتہ حوثی باغیوں کی سعودی عرب پر حملوں کی ایک بڑی سازشنا کام بنا دی ہے عرب اتحادی فوج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بتایا ہے کہ حوثی باغیوں نے سعودی عرب پر حملے اور شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے چھے بھمبار ڈرون سعودی عرب کی طرف چھوڑے تاہم انہیں وقت پر کاروائی کر کے تباہ کر دیا گیا ہے ترجمان نے حوثیوں کے ڈرون تیاروں کو نشانہ بنائے جانے کی ویڈیوز بھی جاری کی ہے اور بتایا ہے کہ حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب کی سلامتی کو قطرے میں ڈالنے اور سعودی شہریوں کی زندگی کو نقصان پہنچانے کی دانستہ سازش ناکام بنا دی گئی ہے آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان متنازع علاہدگی پسند قطع ناگر نوکارباخ میں ہونے والی لڑائی میں آرمینیا کی حامی فوجی حلاکتوں کی تعداد گیارہ سو سے بڑھ گئی ہے یہ قطعہ آزربائی جان کا حصہ ہے مگر اس کی آرمینیا نواز علاہدگی پسند انتظامیہ نے برسوں پہلے اس کی آزادی کا یک طرف اعلان کر دیا تھا اس قطعے کی ڈیفنس منسٹری نے بتایا کہ آزربائی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے اس کے مزید اکیامن فوجی مارے گئے ہیں جس کے بعد مقامی فوجی حلاکتوں کی تعداد بڑھ کر اب ایک ہزار ایک سو انیس ہو گئی ہے ناگر نوکارباخ میں ستائیس ستمبر کو دوبارہ شروع ہوئی خوریز جھڑ پہ انیس سو نوے کے دہائی سے اب تک کی یہ علاقہ تنازع تقریباً تیس ہزار انسانی حلاکتوں کی وجہ بن چکا ہے کورونا پر خبو پانے کے لیے ڈبلی ایچو کی جانب سے ستائیس کی جانے کے ایک ہی مہینے بعد پاکستان میں کورونا وائرس کے مسلسل بڑھتے ہوئے کیسے اس کی وجہ سے حکومت نے ملک کے تمام بڑے شہروں میں ہر کسی کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا ہے پاکستانی حکام گزشتہ کئی ماہ کے دوران کوویڈ نائنٹین کے انتہائی تیز رفتار پھیلاؤں کو روکنے میں کسی حد تک کامیاب رہے تھے اب لیکن حکومت نے مسلسل زیادہ ہوتے ہوئے واقعات کے وجہ سے مزید سخت اقدامات کا فیصلہ کیا ہے پاکستانی ہیلتھ منسٹری نے مزید سخت اقدامات کا اعلان کیا تھا جن پر جمعیرہ سے عمل شروع ہو گیا ہے پاکستان میں کورونا وائرس کا پہلا کیس فروری میں ریڈیسٹر کیا گیا تھا تب سے اب تک وہاں تین لاکھ اکتیس ہزار سے زائد شہری اور وائرس متاثر اور چھہ ہزار ساتھ سو سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں بردی ایر فورس کے پائلٹ ابھی نندن کی بھارت حوالگی کے معاملے پر پاکستان کے سابق سپیکر سردار آیاز صادق کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس بیان کے ذریعے پاکستان کی سیکیورٹی سے جوڑی تاریخ کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتقار نے کہا کہ پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست اور عالمی قوانین کا احترام کرتے ہوئے بھارتی پائلٹ کو حوالے کیا ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے پاکستانی علاقے میں کارروائی کا دعویٰ کیا حالانکہ اس کے جہاز قالی پہاڑیوں پر بارود گرا کر چلے گئے اس کے مقابلے میں پاکستانی تیاروں نے دن کی روشنی میں بھارت کے دو تیارے مار گرائے پاکستان کے فوجی ترجمان کے مطابق پاکستان کی کامیابی سے بدحباس بھارت نے اپنا ہی ہی ہیلیکاپٹر مار گرائے تھا کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی پلوامہ واقعے کے بعد 26 فروری 2019 کو ہندوستان نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف برزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جاریت کی جس میں نہ صرف انہیں مو کی کھانی پڑی بلکہ انہیں پوری دنیا میں حظیمت اٹھائی افواج پاکستان کے چوکنہ اور بروقت رسپونس میں دشمن کے ادائم کو ناکام بنا دیا دشمن کے جہاز جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آئے تھے ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی بدحواسی میں خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلے گئے ابھی آپ نے دیکھیا دن بھر کی اہم انٹرنیشنل نیونز فیلحال رکھتے ہیں ایک بریک کے لیے بریک کے بعد دیکھیں گے نیشنل نیونز موسیقی